ایودھا کیس کی سنوائی کر رہے سپریم کورٹ نے آساف کر دیا کہ اس معاملے میں 18 اکتوبر کے بعد پکشکاروں کو جی رہے کے لیے ایک بھی دن اترک سمیہ نہیں ملے گا سیرش عدالت نے ساف کیا کہ سنوائی پوری کرنے کی ڈیڈ لائن نہیں بڑھائی جائے گی بتا دیں کہ اب تک 31 دنوں کی سنوائی سیرش عدالت میں ہو چکی ہے ہندو پکشکاروں نے اپنی دلیلیں رکھ دی ہیں اور مسلم پکشکاروں کی دلیلیں جاری ہیں چیف جسٹس رنجن گگوئی کے نترتب والے پانچ ججوں کی سویدھان پیٹھ نے کہا کہ اگر 18 اکتوبر تک دلیلیں پوری ہو جاتی ہیں تو چار سپتہ میں فیصلہ دینا کسی کرش میں سے کم نہیں ہوگا بتا دیں کہ چیف جسٹس گگوئی 17 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں چیف جسٹس نے سنوائی کے دوران دونوں پکشوں سے کہا کہ آج کا دن ملا کر 18 اکتوبر تک ہمارے پاس ساڑھے دس دن ہیں سپریم کورٹ نے اگہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر 18 اکتوبر تک سنوائی پوری نہیں ہوتی تو فیصلہ آنے کی امیدیں کم ہو جائیں گی سویدھان پیٹھ نے مسلم پکشکار اور ہندو پکشکار کو بحث کے لیے سمیں سیما تیع کر دی ہے کورٹ کے انسار جادہ تر دلیلیں چار اکتوبر تک پوری ہو جائیں گی اس کے بعد سپریم کورٹ دشائرہ کی چھٹیاں ہو جائیں گی کورٹ 14 اکتوبر کو پھر کھولے گا ایسے کورٹ کے بعد سنوائی کے لیے 18 اکتوبر تک پانچ اور دن بچیں گے سی جی آئے نے سبھی پکشکاروں سے پوچھا کہ وہ اس معاملے میں آگے کتنا سمیں لینے والے ہیں تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارد پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں